کچھ ہماری بھی سسائیٹی کے اندر بدماش ہوتے ہیں برے شیطان ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بچے کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اس گھر سے لاش نہیں کوئی اٹھے گی وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ عورتیں تھیں کچھ بال ان کے کھلے ہوئے تھے ان کے کنگن پہنے ہوئے تھے جو روشنی دے رہے تھے بہت زیادہ اور وہ ناچ رہی ہیں بہتنا شور کے ساتھ وہ ناچ رہی ہیں اسلام علیکم امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے سبھی گھر والے خیلیت سے ہوں گے آج ہمارے اس جن سٹوریز کے پوڈکاسٹ میں شامل ہیں ہمارے ساتھ حسن مجید حسن مجید ایک بہت ہی اچھے فٹوگرپر پلس ویڈیوگرپر ہیں یہ ویڈنگز کے بھی ایونٹس ہوگیارے کور کرتے ہیں تو اپنی مارکٹ میں ان کا کافی نام ہے لیکن apart from that ان کے پاس کچھ ایسے پیرانورمل ایکسپیڈینسز ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ نہ صرف پیرانورمل ایکسپیڈینسز ہیں بلکہ کچھ سبق آموز ان کے پاس کہانیاں بھی ہیں آج ہمیں سنانے کے لئے تو جی حسن کیسے ہیں آپ ہم دلے آپ سنانے ٹھیک ہے بہترین تو کیا آج سلسلے ہیں آپ کے پاس ہمیں سنانے کے لئے ہماری آرڈینس کو سنانے کے لئے سلسلے تو کافی زیادہ ہیں لیکن میرا حیال ہے کہ میں آپ کو کچھ سٹوریز سے ہم شروع کریں گے جو مجھے پتا ہے جو ہمارے ہو چکے ہیں جو آئی ویٹنسز ہیں جو ماشاءاللہ بھی زندہ ہیں انہوں نے دیکھی ہیں تو ان سے سٹارٹ کریں گے تو انڈس کا سبق اور باقی ساری چیزوں پر کریں گے کہ how it happened and why it happened تو پہلی سٹوری جو ہے وہ بیسکلی میری ایک بہت اچھی کلائنٹ ہے ان کی ہے میں پانچ دن پہلے ان کو مل کے آئے ہوں پانچ چھ دن پہلے میری کیسے ملکت ہوئی ہے تو ان کی گھر میں شادی تھی دو سال پہلے کا تین سال پہلے کوورڈ کے ٹائم جب کوورڈ ہوا تھا تو ہم ان کا ایونٹ کر رہے تھے مارچ کے ہی ڈیس تھے مارچ کے ڈیس تھے تو تیرہ چودہ مارچ کی بات ہے 2020 کی 2020 کی تو ان کی یہ سٹوری ہے بیسکلی فرسٹلی کہ ان کے گھر کے اندر کافی زیادہ پریشانیہ مشکلات چل رہی تھی جن کا تھوڑا سا مجھے بھی علم تھا یہ سارے آپ کو میں شادی سے پہلے کی چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس ساتھ وہ کافی عرصہ انٹاچ رہی کہ ابھی شادی ہے پھر انہوں نے ڈیٹے میں گیا چینج کی دو تین دفاع جس طرح ہوا تو وہ کافی شادی کرتے کرتے آگے چلے گی تو انہوں نے مجھے بتایا پھر میں نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ مانی تھی آپ کی شادی کافی ڈیلے ہوئے تھی تو 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 کہ ان کے گھر میں کچھ مسئلہ مسائل چاہ رہے تھے پاپا کو کچھ دو تین دفاع ان کے ہارٹ اٹیک ہوا جو سسٹر کا شادی تھی وہ رشتہ ہوا تھا وہ چیزیں رننگ سموٹھ نہیں تھی ہو رہی تو کافی کچھ کرنے کے بعد ڈاکٹرز کے پاس وہ گے اور آگے پیچھے کافی کچھ جتنا ایک انسان دوڑ سکتا انہوں نے دوڑا ان کو سمائی نہیں تھا چل کیا رہا ہے ایک ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے تو سب نارمل تھا اور جب ویسے وہ نہیں تھے ٹھیک تو پھر ان کو ایک جو کسی نے بتایا کہ آپ اس کا کوئی روحانی علاج کی طرف بھی جائیں پتا کریں کچھ اس طرح کا مسئلہ نہ ہو تو پھر ان کو وہاں پہ ایک بزرگ ملے تو ان کے علاقے کی ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کے کیا ایشو ہے کچھ اس طرح کا انہوں نے کہا ایک دو دن بعد بتاؤں گا تو تو دیکھ ڈے وینڈ شی وینڈ دیا تو ان کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہے کالا جہدو کا کالا جہدو کالا جہدو کا کوئی عمل ہوا ہوا ہے تو انہوں نے پھر کوئی ایک ورد بھی ساتھ بتایا کچھ آیا تو بھی رہا بتائی کہ آپ نے روز یہ وظیفہ کرنا ہے ڈیلی آپ نے اس ٹائم اس ٹائم یہ پڑھنا ہے اب وہ چیزیں جو تھی وہ بہت صحت قسم کی تھی مطلب وہ ان کی جان نہیں تھی چھوڑ نہیں وہ وظیفہ جب انہوں نے کرنا شروع کیا جو میری کلائنٹ آئی انہوں نے وظیفہ کرنا شروع کیا اپنے گھر میں ان کے گھر میں ذمہ دیتی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے کرنا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خود بڑا مسئلہ ہونے لگ پڑے اکثر میں کچھن میں کھڑی ہوتی تھی تو کوئی بٹن ٹوٹ جاتا تھا خود بہ خود ہاں خود بہ خود ٹوٹ جاتا تھا میں رات کو سوئی ہوتی تھی تو مجھے پتا چلتا تھا کہ کوئی چدر کسی نے کھیچ لی ہے اس طرح کی ایکسپینیس ہونے لگ پڑے لیکن ماشاءاللہ وہ بہت بریم ہیں انہوں نے اپنی حمت نہیں ہاری مطلب وہ ان کو فائٹ کرنا آگیا تھا جنات اور ہمارے درمیان میں یہ ہی ایک ایشو ہے کہ ہمیں صرف وہ نظر نہیں آتے ان کے پاس یہ ہے آج ہے میجرلی یہ آج ہے کہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہاں وہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن وہ اس میں میں بات میں آتا ہوں پہلے ان کی سٹوری کو میں کمپلیٹ کروں تو ان کے ساتھ لڑتے لڑتے ان کے پاس اتنی حمت آگئی تھی کہ وہ ان کا ڈڑھنے والا فیکٹر ہتم ہو گیا باتا تو تو شی ڈوڑ می کہ ایک دن پھر رات کو میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اپنا میں نے وہ ویڈ سارا کیا تو مجھے وہ جو جنات ہے وہ میرے سے بات کرنا شروع ہوگے اچھا ہاں ہاں like one to one one to one one to one نیکن نظر کچھ نہیں آیا لیکن پتا چاہتا تھا کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے نیکن نظر نہیں آرہی در تو وہ جنات میرے سے بات کرنا شروع ہوگے تو میں نے ان سے حیرت میں بوچھا کہ اردو بھی باتیں کر رہے تھے کہتی کہ ہاں اردو بھی باتیں کرنا شروع ہوگے تو then she told me انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں ملہب بھی ہمارے رہے یہ کام سموتھ نہیں نہیں کر رہے تو جنات نے ان کو کہا دیکھے آپ کا کوئی بچہ ہے اس کو کوئی بندہ کٹ نیپ کر کے اٹھا کر لے جو اور آپ کو بولے دو کروڑ رپے ارنج کر کے دیں نہیں تو آپ کو بچے کی لاش آئے گی تو آپ کیا کریں گے تو کہتی ہے ہم دو کروڑ رپے کسی بھی طرح سے ارنج کر کے دیں گے کہتی ہے ہمارے کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہوا ہے کچھ ہماری بھی سوسائیٹی کے اندر بدماش ہوتے ہیں برے شیطان ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بچے کو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اس گھر سے لاش نہیں کوئی اٹھے گی یہاں وہ والد کی اٹھائیں یا وہ بین کی اٹھائیں مطلب کسی کے لاش اٹھائیں پھر ہم مطمئن ہوں گے پھر آپ کے بچے کو چھوڑیں گے تو پھر میں نے کہا بڑا یہ میرے لیے سرپرائزنگ تھا فرس ٹائم اس طرح کوئی سے بندے نے مجھے بتایا جنات سے بات کی پھر حیر اس جنات نے ہی ان کو بتایا کہ آپ اس اس طرح سے ہماری help out کر سکتے ہیں اور اپنی بھی کہ آپ یہ یہ چیزیں ہیں ادھر ادھر ان کا عمل ہوا ہے اور اس طرح آپ کریں گے تو یہ ہماری help out ہو جائے گی اور آپ سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی یعنی کہ اسی جن جن سے ساتھ word to one conversation ہو جیتی اب وہ پھر انہیں help out بھی کر رہا تھا کہ آپ یہ ادھر ادھر عمل ہوا ہے آپ اس کو اس طرح کریں گے تو ٹیکل ڈاؤن ہوں گا تو پھر with the help of that جن اور وہ جو بزرگ تھے ان کی help سے انہوں نے وہ سارا اپنا پرسیڈ کیا اور within 3-4 مات ان کی ماشاءاللہ شادی بھی ہوگی اب وہ ان کے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو جن نے ان کی help کی وہ جن نہیں تھا وہ پوری فیملی سے ان کے گر میں آگی ہوئی تھی ان کے دو بچے جو تھے وہ اٹھا کے لے گئے تھے اس طرح کا یہ اس جن کے ساتھ 1-2-1 conversation کی تھی اس کے متعلق کیا بتاتی دیکھنے میں محسوس کرنے میں کیا تھا ان کے ساتھ جیسے ہم کسی فون پر بات کر رہے ہیں آواز آرہی ہے فون رکھا لاؤڈ سپیکر کھولا ہوئے تو تھوڑا سا فیل ہوتا کہ یہاں پہ مجود ہے نظر کچھ نہیں آتا لیکن ایک فیل ہونا وہ تھوڑا لگتا پتا چلتا ہے اور آواز تھوڑی سی بھی ان کی تھوڑی سی سی سلائیڈ پتا چلتا کہ انسان نہیں کچھ اور ہی بھولا پھر بھی ایس کہ اس کو ایکسپیڈینس کرنے کے لئے سننے کے لئے بہت ہی مچ ہے لیکن بات ہوئی ہے جب انسان جان پر بنی ہوتی ہے جب انسان لڑ چکا ہوتا اسی جگہ پہ آجاتا ہے دوسرا آپ مجھے پوچھ رہتے کہ جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں میرے حیال سے جیسے ہماری زندگی کے اندر ہم باہر جاتے ہیں گھر کے تو ہم ایکسر کتے نظر آتے ہیں دو تین بیٹھے ہوتے ہیں گلی کے اندر ہم ان کو disturb نہیں کرتے اور ہم ہمیں disturb نہیں کرتے اسی تنا جنات بھی ہمارے ساتھ exist کرتے ہیں وہ ہمیں ایسی ignore کرتے ان کی اپنی ایک بہت بڑی فیملی سسٹم میں سارا کچھ اب یہ 20 20 کا جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں میرے اور آپ کے علاوہ بہت زیادہ جنرات ہو سکتے ہیں 20 25 جنرات بیٹھے ہوں گے لیکن ان کے لئے جو پلیس ہے جیسے ہی ہمارے لئے نارمل پیس جاتے ہیں بیٹھتے ہیں دوسروں کو ignore کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کون آکر بیٹھا ہوئے کون اپنے مست محول میں آکر بیٹھتے ہیں اور باتشاہ دکھتے ہیں دوستوں کے ساتھ ان کے لئے بھی سیم یہ ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جناعت ہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی بھی چار ہوتے ہیں ان میں سے ایک ٹائپ ہوتی ہے جو سب سے دا انسانوں کو ڈسٹرپ کرتی ہے آپ کو بتا ہم نے پہلے ایکسپلین بھی شاید ان کے بارے میں کیا ہوئے بہت عرصہ پہلے ہاں بہت عرصہ پہلے ایک جناعت انسانوں کی زندگی میں عمل تخل کرتے ہیں ہاں وہ یعنی کہ جادو گر ہی ہوتے 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 اپنے مسئلے مسائل ہیں یہ ویسی ہے جیسے میں آپ کو کہ آپ نے جا کے سمجھ لے کہ آپ نے چوئی صاحب کو جا کے تھپڑ مار رہے ہیں ہم ان کے لئے چوڑری صاحب ہی ہے ٹھیک ہے تو میں کہوں کہ گجرات کے چوڑری صاحب کو جا کے تھپڑ مار رہے ہیں کچھ اس طرح کا کام کرنا تو آپ کیوں کریں گے آپ کے دماغ خراب اس طرح کا کام مجھے پاگل ہوگئے ہیں تو نونا اور غلیز قسم کا ہوتا ہے ہاں میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہے اور ان کا یہ ایک الگ topic ہو جاتا ہے اور بہت ان ڈیٹیلڈ ہے اس کے اوپر آپ جتنی بات کرو اتنی گھم اس کے لئے کرنے کے لئے آپ 3 4 گھنڈے episode چاہیئے اس کے لئے اس کے آپ نے کیا ہوگا ہے نہیں مجھے پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے میں نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں کافی کچھ جو میری knowledge کے مطابق ہے یہ ہے کہ can be easy to do but it is not very easy to do because آپ اپنی ایمان اور روح کا صدع کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے ساتھ آپ کی آخرت اس دیول نے آسان نہیں کرنی ہے نہیں اس کے لیے آپ اس میں اپنی آخرت کو بیش دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو بیش دیتے ہیں کہ میں شیطان تیرے ساتھ جاؤں گا جہندم میں آخرت I means the death of that person جو یہ جادو کرتا ہے کیونکہ جادو گھر کی موت آج تک کبھی بھی آسان نہیں ہوئی موت کا مجھے آئی لیکن اس کی آخرت کبھی بھی آسان نہیں ہوگی جو کرتے ہیں جو کرواتے ہیں جہندم کے اندر اللہ نے اس کو بیجا تھا دنیا کے اندر ٹیسٹ کرنے کے لئے اللہ 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 کہتے ہیں کہ میں کو ٹیسٹ کروں گا یہ بھی ٹیسٹ ہمارے فیملی کا واقعہ سناتا ہوں ہمارے نانابو ہیں تو ان کی سٹوری نہیں ہے میرے جو مدر فادر نانابو وٹنس کرتے رہے تو ہمیں اکثر بتا رہے ہوتے ہیں جب نانابو بات شروع ہو تو بات بتاتے ہیں آپ پر کیس اس طرح ہوا تو نانابو جو تھے جب وہ میرے وہ پوپا جان بھی لگتے ہیں میری پوپو کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہیں تو یہ ان کے واقعات ہیں تو ان کو بچپن چھوٹے ہی تھے تو ان کو جنات کا مسئلہ ہو گیا وہ کوئی سپیل بغیرہ نہیں تھی وہ جنات کو پسند آگئے وہ پتہ نہیں کیا ہوا کیس وجہ سے لیکن جنات ان کے پیچھے لگ گئے کس کس کو پسند کیا جنات ہے آپ کی نانا کو یہ تو میں نہیں پتہ آج کے ذوان میں بتاتے کو بکا LG BTQ کا ٹھیک لگ جانا میں اسی لگ سننے والے نہیں اس طرح کا پسند نہیں جنات کو لوگوں کی کچھ عادتے پسند آتی ہیں جو لوگ واشروم گئے اور بشاپ کے چھینٹے پڑ گئے شلوار پہ تو یہ عادت ان کو پسند ہوتی ہے آپ کھڑے ہو کے واشروم استعمال کرتے ہیں یہ بھی عادت ان کو پسند ہوتی ہے اس لئے تو مسنون دوائیں بنی ہوئی ہیں مسنون دوائیں بنی ہوئی واشروم کے لئے اس طرح کی چیزیں ان کو پسند آتی ہیں جو دو نمبر عمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہٹکے ہیں تو ان کو پسند آتے اس سے دیوانی اکثر ہو جاتے ہیں پھر آپ کی life میں problems ہوتی ہیں تو اللہ ہو چھتوں پہ لوگ سوتے تھے چار پھئی پوری اٹھ دوسری جگہ پہ صبح پہ پہ مطلب یہ آپ گھر میں سوہیں یا صبح بند ہی کھر پہ نہیں اور چار پھئی والا قصہ ہم نے اپنی ہوش میں بھی دیکھا ہو ہے اگلے دن چار پھئی ادھر سے نہیں ملتی میری فائملی کے اندر کوڑ بھی شو ہوا تھا ہماری فائملی کے لیڈی ان کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا وہ چھت پہ سوئی ہو تھی صبح چار پھئی سمیت گھر میں نیچے اسے پوسی بیلیٹی نہیں ہے اس میں کافی سلیپ وگگ کی چار پھئی سمیت وہ نیچے چار پھئی بھی مطلب میں نہیں دیکھ ہوا میں sister جہاں پہ شادی ہوئی ادھر یہ ایک لیڈی کوئی ایشو تھا چار پھئی اکثر سوئی ہوئی چار پھئی سمیت پتہ چار رہتا تھا کہ یہاں سے چار پھئی اگر لے گیا کوئی اس طرح کے ایشو تو نانا بو کے مسئلہ ان کی چار چلا پندرہ سولہ دن چلا رکی اگر مطلب اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں مطلب ایک عالم کا بزرگ ہوتا ان کا عمل ہوتا ہے کچھ آیات ریپیٹی لی پڑتے ہیں نظر اتار نظر اتار حسن حسین کی جب نظر اتار کرتے تھے امام کی تو آیات یوز ہوتی کر کے تو کیا جاتا ہے تو مودر لے کے سولہ دن کے بعد گیز اپ گھر والے ان کو لینے پندرہ کے سولہ دن کا پیریٹ تھا دو ہفتے کا شاید تو انہوں نے بتایا کہ جنات کہتے ہیں جنات وہ مسلم تھے اور وہ آپ سرکار کے زمانے سے تھے اتنے پرانے اتنے پرانے اور وہ جنات بھی نہیں تھے جنات کی کچھ سردار تھے جو اپر کلاس کہنے کے جنات تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم ہم ان کے ساتھ رہیں گے لیکن ہم انہیں تانگ نہیں کریں گے جنات نے ایک وڈن باکس دیا جب بھی آپ کو مسئلہ بھی انہوں نے کیا اور ایک دفعہ میری مدر بتاتی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اندر جنات کی حاضری نانا کے اندر اور جنات اپنا عمرہ کر کے آئے تھے تو پھر انہوں نے بتایا کہ موسم تھا گرمیوں کا عمرہ کر کہیں تو پہلے زمانے میں اوپر شلف پناہ گھر برطن رکھے جاتے تھے ایسی 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 تامبے اور سٹیل اور اس طرح برطن اوپر سجائے جاتے تھے تو امی کہتے ہم بیٹے ہوتے تو نانا آپ انہوں نے بتایا کہ میں حج کر کے آئے ہوں تو امرا کر کے آئے ہوں میں تو جو برطن ہے اس کے اندر رکھے رہے اور آگے برطن کے اندر زم زم کو نکالے زم زم کو نکالے اس کو زیادہ پانی میں ڈالیں اور سب پیئے اور اس کے اندر آپ کو سنترے ملیں گے اور مالٹے ملیں گے کرمیو کا ڈیس چاہر رہے ہیں اور سنترے اور مالٹے چاہر رہے ہیں مکہ میں سنترے مل رہی تھے ہوں وہ بتاتے ہیں کہ واقعی یہ جو بندہ ہے یہ اس طرح نہیں ہے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ بندہ اسی ڈرامے بازی کر رہا ہے تو اس طرح وہ بتانے کے لئے اس طرح نہیں ہے ہم واقعی ہی exist کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محلوقوں میں سے محلوق ہے اس چیز کو accept کرنا پورا اس کے اوپر منت ہے رکیا کیا ہوتے بسی کے لئے رکیا بسی کے لئے ایک عمل ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتا اس عمل کا لیکن یہ بہت سیمپل اور سادہ عمل ہے ہم اکثر لوگوں کو رات کو سوتے ہوئے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے اس طرح کہ کافی طرح مسئلے ہو جاتے ہیں سلیپ پیریلیسس شروع ہو جاتے ہیں اکثر تو یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہیں اور سام ہو کچھ مسئلوں کے پیچھے رہانی ریزن کچھ نہ کچھ ہوتی ہے لوگوں کو نہیں پتا اب لوگ کیا کرتے ہیں پہلے نمبر میں وہ اٹھ رہے ہیں کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اب ہر بندے کو اچھے عالم نہیں ملتا کچھ کو فیک ملتے ہیں کچھ کو سنیک ملتے ہیں تو جو نیک ملتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں جو فیک ملتے ہیں وہ اور ان کے بیچے لگا جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان کے پاس continue آنا شروع کریں تو جب بھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر آپ سب سے پہلے اگر آپ کو لگ رہے رکیا لگائیں رکیا یوٹو پہ لکھیں گے رکیا یوٹو پہ لکھیں گے رکیا آ جائے گا اس کے اندر تین چیار امام ہیں عرب کے بہت مشہور شیح راشد المشری ہیں ایک دو ہیں ان کے رکیاں سب لکھیں گے ٹاوپ پہ آئیں گے فیک بھی رکیاں ہیں کچھ رکیاں ایسے ہیں جو آپ پہ اسپیل کر دیتے ہیں مطلب انہوں کا ریورس ہو جاتا ہے لیکن وہ جو فیمس ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گا مطلب اچھے رکیاں ان کو ہاں وہ آپ لگا کے سنیں اور آپ کو بہت pleasant feel ہوگا فیک رکیاں سے کیسے بچا جا سکتے ہیں فیک رکیاں سے کیسے بچا جا سکتا ہے نہ سنکھے فیک رکیاں مطلب اگر میں نے فر ایکزمپل یوٹو پہ رکیاں سرچ کی ہے تو اب انہوں نے کافی تدھا ویڈیوز تیک ڈاؤن کروائی ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے سعودی حکومت نے یوٹوپ سے کہہ کے کافی ویڈیوز جو جن کے اندر قرآن پاک صحیح نہیں تھا پڑھا جا رہا وہ بیسکلی یہی چیز ہوتی کیوں قرآن پاک کے اندر آپ الفاظ کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں سننے میں آپ ایک عام بندہ سننے اس کو سیم ہی لگے گا یہ سیم پڑھ رہا ہے جو بندہ روٹین میں نہیں پڑھتا اس کو بھی یہ لگے گا یہ سیم پڑھ رہا ہے لیکن وہ تھوڑے سے الفاظ ادھر سے ادھر کرتے ہیں اور گیم بدل جاتی ہے ساری یہ صرف الفاظ کے چناؤں کا ہوتے ہیں الفاظ جو جدوگر ہوتے ہیں یہ الٹا پڑھتے ہیں قرآن کو رائٹ یہ اس ٹیکنیک کو سونگ میں بھی اکثر یوز کیا جاتا ہے نووے آپ لیٹس پوز کہ آپ یوٹوپ پر ایک سونگ ہے ہیلو بہت فیموس ہے اچھا ہاں ہمometers ہم��ہ ہاں ہماری ہمیں ای ہی ہے میں نے کہا ہی ہے ہی ہے اس کو جا کے تم لکھا گے ہیلو لکھے اس کو بول رہا ہی ہے اور اس کے بعد دیکھنا اس کے اندر لوسیفر کا ذکر ہوگا ڈیویل کا ہوگا میں بہت حد تک اگری کرتا ہوں اسی سے کیونکہ سانگ کے تو موسک کے تو ڈیویل کے ساتھ پیکٹ بھی کیا جاتے ہیں جو موسک ہے ہارڈ روک موسک ہے یہ اس کو کہتے ہیں language of the devil میٹیلک کو بھی آپ جو میٹیلک سنتے ہیں ہارڈ روک میٹیلک سنتے ہیں یہ شیطان کی زبان یہ تو پروپر سیٹینک سیمبل وغیرہ use کرتے ہیں اور وہ سارا کچھ یہ مطلب یہ سیمبل آپ اس طرح کے دیکھیں یہ سیمبل ہوں گے یہ سیمبل ہوں گے یہ سارے وہ ہی اسی کیٹاگری میں آتے ہیں شیطان کی کیٹاگری میں اور یہ آپ کو ڈپریس بھی کرتے ہیں اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ ڈپریس ملیں گے وہ منٹلی تھوڑ سے آپ کو ورڈ میں نہیں نظر آئیں گے اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اگر آپ اس کے مسئلے جب نکالیں گے تو اینڈ پر یہی مسئلہ نکلے گا وہ بہت زیادہ سنتا ہے آپ کو سوتے ہوئے اس کے اندر آپ کو کوئی کام ملے گا وہ اس طرح کوئی کام کرتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر نظر آئیں گی اچھا ادھر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ میوزک ان کے لئے کافی ایک لائف سیویر آئے کہ میوزک سننے سے مجھے سکون ملتا ہے میری ڈپریشن دور ہوتی ہے میں لائٹ فیلڈ کرتا ہوں اور اس نے مجھے میرے موو آن کرنے میں کسی بھی مسئلے مسائل سے اس کے حوالے سے ہلپ آؤٹ کیا ہے لیکن بیسیکلی یہ سب شیطان کا بہکاوہ ہے وہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے اور آپ کو وہ ڈوپامین ملتی رہتی ہے جب تک کہ آپ اس کے پر فولی ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں پھر ایک سے جاتی ہے کہ میوزک کو چھوڑنا آپ کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ میرے خیال سے تو قرآن اور میوزک جو ایک دل میں نہیں سما سکتے خوبصورت بات ہے ہاں کیونکہ اگر آپ میوزک کو سن رہے ہیں یا میوزک کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں قرآن آئے گا نہیں اور جب آپ کے دل پر قرآن اتر جائے پھر آپ کا میوزک اچھا نہیں لگے گا اگر آپ کے دل کے اندر قرآن اتر آنا کیونکہ قرآن کا ایک اپنا بہت خوبصورت ریدم ہے تو وہ ایک صحابی قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تمہارے گلے میں دعوت کا سورہ آگیا ہے مطلب وہ اتنی سوریلی آواز میں پڑھ رہے تھے اگر آپ کے دل میں اپنے وہ ڈوپامین اتار لی ہوئی ہے میوزک کی تو پھر تو نہیں آپ کے دل میں قرآن اتر رہے گا دیکھیں چوائسز ہوتی ہیں انسان کے اپنے اکتیار میں آپ نے چوائسز بنانی ہے تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اینڈ پروڈک کیا نکلنا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں مطلب آپ میوزک سنیں گے میوزک آپ کو بہت ڈپریشن دیتا ہے لوگوں کو نہیں بتا لیکن لوگ سنتے ہیں پھر وہ کہیں گے رات کو نیند نہیں آرہی ہوتی سارا دن آپ گاڑے میں میوزک سن رہے ہیں چلتے جاتے ادھر ادھر رات کو سوتے ہوئے آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں تو آپ کو کیسے آکو سکون آئے گا بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے کوئی شک نہیں اچھا اور کوئی خوفناک کسی خوفناک کسی نہیں آپ پہلے پوچھ جاتے ہیں کہ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے جنات جو اس فارم میں آتے ہیں جانوروں کی فارم میں آتے ہیں دوگ کی آگے سنیک کی آگے ریپٹائلز کی فارم میں آتے ہیں ریپٹائلز میں آتے ہیں ان کا یہ نورمل کسی ہے کہ وہ اس فارم کو اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آگئے یہ واقعہ ہے جہاں پہ میرے سسٹرنا ان کے ان لاؤز کا اور ان کے اندر یہ ہوا تھا کہ ہماری ایک باجیاں ان کا گھر تھوڑا سا ہماری آبادی سے دور تھا اچھا ان کا گھر آبادی سے اس طرح دور تھا جیسے ڈیڑھ کلومیٹر دور پہلے گاؤں جو آبادی ہتم ہوتی تھی پایا کہتے ہیں پنجابی کے اندر کچھے رستے پہلے گاؤں جو ڈیڑھ کلومیٹر تقریباً دور پہلے گاؤں جا رہے ہیں اپنے گھر وہ جا رہی تو ان کے ساتھ کام کرنے والی جا رہے ہیں وہ چل کے جا رہے ہیں سردیوں کی شام تھی تقریباً نو دس کا ٹائم ہوگا وہ نکلے ہیں کہتے ہیں ہمیں رام سے گزرے ہیں پاک اور آیا تو کسی پڑھنے شروع کر دی اور تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کچھ اس طرح ہی انہوں نے تب بتایا تھا کہ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا آیا تو کسی پڑھنے لگے اور تیسرا کلمہ پڑھا اور اس طرح کر کے انہوں نے وہ پڑھ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کچھ تھوڑا سا قریب آیا تو ایک دم سے ایسے لگا جیسے وہ مووین ہی رک رک کے چلتی ہے فرام بریک ہوتے ہیں بلکل بلکل ویسے وہ ہمیں لوگ نظر آئے ہیں کہ وہ بریک ہو رہے تھے جیسے چڑیا کی مثال لے لیں چڑیا جب آپ نے نورمن لائف میں دیکھی ہے تو وہ سکسٹی فریم یعنی کہ سموتھلی نہیں چلتی ہے وہ ایسے رک رک کے بلکل جیسے ہمارے فریم بریک ہوتے ہیں اکثر مووی کے اندر کے ایک دام سے ایدھر سے ایسے بندہ آگے ہو گیا ہے وہ اس طرح سے تھوڑا بریک ہو کے چل رہے ہیں مطلب وہ ایک دام ایسے سٹیپ سٹیپ میں اور لنبی لنبی سٹیپ میں آگئے نکر رہے ہیں پہلی ادھر ہے پھر ادھر ہے پھر ادھر ہے پھر ادھر ہے جس طرح چاہ رہے تھے وہ وہ انہیں دیکھا کہ وہ عورتیں تھیں کچھ بال ان کے کھلے ہوئے تھے ان کے کنگن پہنے ہوئے تھے جو روشنی دے رہے تھے بہت زیادہ اور وہ ناچ رہی ہیں وہ اتنا شور کے ساتھ وہ ناچ رہی ہیں دھمال ٹائپ وہ ناچ رہی ہیں گوم رہی ہیں اور ایسے تیزی سے چل رہے ہیں رات کے ٹائم بریک بریک ہو کے چل رہے ہیں رات کا ٹائم سردیوں کے رات ہے وہے ہوئے اور کہتے ہیں جب ہم اپنے پاس سے گزرے ہیں تو ہم ایسے لگا جائے جیسے ہم جل جائیں گے اتنی تیز مطلب وہ ان سے ہیٹ آ رہی تھی یعنی ان کے تیزی سے گزرنے کی وجہ سے یہ ان کے گزرنے سیمپل ان کے گزر جب وہ پاس آیاں گزریں ہیں اور ایسے کہتے ہیں ہمیں لگا کہ ہم آگ کے پاس سے گزرے ہیں اتنی ان کے شدید گرمی تھی سردیوں کے دن تھے اور ہمیں کہتے ہیں ایسے لگا کہ ہم جلنے والے ہیں اتنی تیز ان کے پاس ہے اور وہ پائے پہ تھے اور وہ پائے سے نیچے ہٹ کے اور وہ کہہ لے کہ یہ ٹوٹل واقعہ جو انہوں نے 15-20 سیکنڈ کے در وٹنس کیا ہوگا دور سے انہوں نے دیکھا ایسے 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 وہ 15-20 سیکنڈ پر انہیں چار پانچ کلومیٹر کر ٹریول کر لیا جنات نے اور کہتے ہیں کہ پھر ہم نے صبح وہ اپنے جو صاحب علم کو بندہ تھا صبح ان کے پاس گئے ہیں ان سے پوچھا کہ اس طرح کا واقعہ مارسہ ساتھ کو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بچ گئے ہیں جنات تھے اور ان کی برات جا رہی تھی دیکھو مطلب ویجوالائز کر کے ہی کتنا یہ سکیری ہو رہا ہے مطلب یار آپ دیکھ رہے ہیں اور بندہ آپ کی طرف ہارار فرم بریک ہوتے ہوتے آ رہے ہیں تو آپ کیا سکھیں گے یہ چل گئے رہا ہے مطلب اور پھر وہ آپ کے پاس سے گزرتا ہے اور آپ ایسے لگتا ہے جیسے آگ اور کہتا ہے کہ جو مولنم نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ درود یہ جو آپ تھرڈ کلمہ پڑھ رہے تھے یہ نا پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے ہاک بن جا نہیں تھی اور آپ نے پتہ بھی نہیں تھا ہنا کہ ادھر کوئی بندہ رات کو ہاک مان گیا ہے ویسے نا یہ عام سننے میں جب لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے بیٹ پر مزے سے سن رہے ہوتے ہیں ان کو یہ حضم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن بات ہوئی ہے جب انسان کے اوپر گزری ہونا ایسی بات ہیں تو ہی وہ اور جنات کے ساتھ گزرا ہوا ایکسپیڈینس کبھی بھی عام الفاظ میں بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا سپر نیچرل بینگ کے ساتھ آپ کسی بھی کے ساتھ بھی بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا مطلب وہ سنس نہیں بناتا کیونکہ اس کی پتہ کیا بات ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے فلانے ریسٹورنٹ سے مورٹل ناوہ کھایا اور مجھے بہت مزہ آیا ہے اب میں اس مزے کو یہاں پر بند ہو گیا وہ مزہ ہتم ہو گیا آپ گئے ہیں آپ نے ایکسپیڈینس کیا تو آپ کو بتا چلا ہے کہ وہ کتنا مزے دار تھا آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ کہیں گے مجھے میں نے کھایا تو مجھے بہت مزہ آیا ہے اسی طرح جنات کے ساتھ جو ایکسپیڈینس ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا اگر میرا ہو گیا تو آپ کا نہیں ہو سکتا اگر آپ کا ہو گیا میرا نہیں ہو گیا تو میں اس فیلنگ کو کبھی بھی ٹچ نہیں کر سکتا کہ میرا کہ آپ نے کبھی ایکسپیڈینس نہیں کیا ایسی بات ہے کہ وہ ایکسپیڈینس میری تو سنس میں نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا اور اس کے بعد لیکن میں نے اس چیز کو تھوڑا ایکسپیڈینس کیا ہوا ہے مجھے تھوڑا پتا ہے کہ کہ جب آپ کے ساتھ کچھ چیز کھیل رہی ہوتی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہوتا ہے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ میرے ساتھ نہیں تھا ہوا میرے ایک بہت قریبی ہیں تو ان کے ساتھ ہوا تھا تو پھر میں نے ان کے ساتھ لئے وہ رکیا سارا تلاش کیا فائنڈ کیا کہ کس طرح سے اس کو رکا جا سکتا ہے تو ہوتا یہ کہ انسان کو پتا نہیں ہوتا اور وہ اپنا موں نوش رہا ہوتا ہے ہوئی 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 اور اس سے صبح پوچھو کہ کیا ہوا ہے تو اس کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی اسватہ کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر کچھ هاویں ہوتا ہے اس اپنے فائنڈ میں نہیں ہوتا جنت میں فائ rol میں ہرتا تھا جنت queries کس nem ماتشان نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح ہاتھ��ہ نہیں ہوتوں کہہ لیں ایک خواب تھا ان کے ساتھ بھی یہی سین ہوگی تو میں نے ان کے ساتھ خواب ہوتا ہے پتا ہوتا ہے لیکن میں نے فائنڈ کر Dana میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے فرس ٹائم ہوا تھا کیا در لگا تھا نہیں میں پینک نہیں تھا مجھے جب فرس ٹائم ہوا تھا تھوڑا سا میں سمجھ لے مجھے مجھے ہمارے بس کے باہر کی بات لیکن مجھے جو جو تب علم تھا جو جو مجھے ہاتا تھا میں نے وہ سب پڑھ دیا اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے اوپر نیچے ہوتے تھے ان کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اسی بارے آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچے رکھیا بہت پاورفل چیز ہے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کو سنتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت اچھا اکسپینیس ملے گا اگر آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے جس کا سر ایک دام سے شدید درد کر رہا ہے اور اس کو مسئلہ ہو رہا ہے اس کو دل گھبرا رہا ہے بہت زیادہ اکسر ہوتا ہے کہ آپ کو سو رہا ہے آپ کو دل گھبرا رہا ہے آپ کو پڑھنے نہیں ہو رہا آپ کو باڈی پہ کوئی آکے بیٹھ گیا پلے کریں اور وہ پورا سنیں آپ کو دس منٹ سے کام نہیں ملے گا کچھ تیرہ چودہ پندرہ منٹ اس طرح کے ملیں گے ان کو لگائیں سنیں اور انشاء آپ کو ایک سا ایکسپینینس ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ واقعی کچھ یہ جو ہم نے سونا ہے اس کے اندر کچھ تھا یعنی کہ ہجامہ کا آلٹرنیٹ ہے سپیریچولی ہجامہ فیسیکلی تو آپ کہے لوگ کہ ہجامہ کی طرف ہو جاتا ہے اگر آپ نے سپیریچولی بینٹرلی ریلیکس ہونا ہے آپ نے جو ٹوکسیٹری دور کرنی ہے اپنے اندر سے ہجامہ کے ساتھ ہوتی ہے باڈی سے اور سول سے دور کرنی ہے تو وہ رکیا کے ساتھ ہوگی لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے لوگ آلم کے پاس جا رہے ہیں کوئی اس کے پاس جا رہے ہیں پہلے گھر کے اندر آپ خود پیر ہیں آپ کا فون پیر بن گی ہم اس کو تھوڑا ازما کے دیکھیں کہتے ہیں نا کاردہ پیر ہو لائی ہوں ٹوٹ کے ہمارے یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پہلے یوٹیوب لگا کے دیکھنا ہے لیکن اس طرح مسئلہ ہوگا تو ہم نے پہلے بابا جی کو چلی مسئلہ مسائل اور بابا جی اگر تو ایک نمبر ہے تو ٹھیک ہے اگر بابا جی دو نمبر ہے تو ایک دو اور ساتھ لگا لے آجو بہی یہ اس طرح کے پاس سلتا رہتا ہے کوئی خوفناک قسم کا قصہ کوئی ایسے مجھے مجھے جتنے سے کسے پتا ان کی اینڈنگ ہیپی ہوتی کوئی نہیں ہے ایک اور واقعہ مجھے یاد آگیا میری جو حالیں ان کے گھر میں یہ مسئلہ تھا جنات کا جنات کا نہیں تھا ان کے اوپر کوئی فیمل جن تھی جو ان کو پسند کرتی تھی وہ بھی ساتھ اٹائچ ہوگی آپ دیکھیں یہ سنس بنا رہے ہیں پروسس کرنے میں دکھتے ہوگی ان کے جیٹی روڈ پہ اوپر گھر تھا ہمارے جیٹی روڈ کے اوپر گھر تو وہ جو بینگ ہے اس کو بہت سے بندوں نے بٹنس کیا ہوا ہے ان کے گھر کے اندر اچھا مطلب ان کے بلکل گھر اس طرح تھا کہ یہ گھر بنا ہوا ہے پیچھے ان کا گھر ہے یہ گھر کے آگے سے لے کے اہاتہ بنا ہوا ہے مطلب یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ پیچھے ہی اتنا گھر بنا ہوا ہے ادھر سے لے کے ادھر تک اہاتہ ہے اور یہ آگے پھر دکھانے بنی ہوئے ہیں جیٹی روڈ کے اوپر ابھی بھی وہ جگہ ویسے کی ویسی ہے تو جو ان کا گھر تھا اس کے بلکل بائر درخت تھا جس کو درے کا درخت کہتے ہیں ابھی بھی ہے درخت بھی ہے تو وہ چیز تھی انہوں نے بھی پہلے اس کو تھوڑا تنگ کیا لیکن وہ کمپسیڈ ان کے ساتھ انہوں نے کر لیا ہوا تھا سب کو پتا تھا کہ کوئی چیز ہے اور وہ چیز اسی درخت کے اوپر اس نے بسیرہ کیا ہوا تھا کبھی کسی نے اس کو دیکھا بھی تھا اس کے شکل نظر نہیں تھی لیکن انٹیٹی فیل ہوتی تھی کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی یہاں پہ ہے اور ان کی بچوں نے جو میرے انکل ہیں جو میرے کزنز ہیں انہوں نے یہ ساری چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے اور پھر جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں وہ چیز ادھر ہی ہے وہ نہیں گئی ادھر سے انہوں نے گھر بیشنا تھا کیونکہ وہ کمبائن تھا اس کی اچھی ویلیو تھی انہوں نے وہ سیل اوٹ کرنا تھا تو اس چیز نے تقریبا آٹھ چھ سال وہ گھر نہیں بکنے دیا اور اس چیز نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کا گھر نہیں سیل اوٹو نہیں دینا کیا وجہات بندی تھی سیمپل بیج دو اس میں کیا ہے کیوں ایسا کیا ربابٹے آرہی تھی یہ سین تھا کہ وہ تین بھائیوں کی جگہ تھی اور دو بہنوں کی جگہ ہے پانچ بندے ہوگے اور ایک ان کی والدہ دیچھے ان کو اس جگہ کا ان کا ٹو تھاؤزند ٹو تھاؤزند ٹو تھو 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 تھرٹین کے اندر آٹھ کروڑ رپے مل رہا تھا ان کا ایک بھائی کہتا کہ نہیں بھیج نہیں انہی بھیج نہیں پھر انہوں نے اس کو جب سیل کرنا چاہا تو وہ پانچ کروڑ کی بکری تھی ٹو تھاؤزند فورٹین میں اچھا اتنا یہ کیا ہوگے میں بتاتا ہوں بھی سنے آپ اچھا پہلا دوسرا پانچ کروڑ والا آیا وہ بھی چلا گیا انہوں نے وہ تنگ ہو کہ 2017 یا 2016 کے لاس کے اوپر سیل ہوٹ ہوئی تھی سواتین کروڑ رپے کی دل کو دکھ ہو رہے صحیح بات ہیں اب وہ ویلیو آف منی دیکھو کہ 2013 ان کو مندر ہے آٹھ کروڑ رپے آ اور وہ لیتے تو ان سب کے پاس دو دو کروڑ رپے آنا تھا پھر 13 ثری کروڑ کا سودا ہو گیا پھر کیا وہ پتہ چلا جی وہ جگہ ان کے والا صاحب کے نام پہ نہیں ہے ان کے دادے کے نام پہ ہے اور پھر پھوپے ہی نہیں ماند رکھا مطلب کسی نہ کسی کی طرف سے رکاوٹ ان کی اپنی انٹینشنس تھی وہ انٹیٹی نے آئے ان کو بتایا کہ جب تک مجھے اپنا ڈزائر بندہ کو ملے ایسا جو گھر کو ٹھیک مطلب مجھے یہاں سے نہ ڈسرب کرے اور یہ انٹیٹی نے ان کی وائف کو بتایا یعنی جس درخت پہ اس کا بسیرا اس مقلوق وہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے جگہ کو جس نے سب سے آٹھ کروڑ میں لینا تھا اس نے پلازہ بنانا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اس سے بھی زیادہ کھنڈر ہوگی پہلے پھر بھی ریائج تھی اب وہ زیادہ کھنڈر ہوگی ہے تو وہ ایسی جگہ ابھی بھی اگر آپ ایکسپینینس کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو ادھر کروڑا دیکھیں آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایکسپینینس کراؤں گا وہ درخت ابھی بھی ادھر ہی ہے ویسے اسٹرکچر اس کا بدلہ نہیں ہے میں چھوٹا سا تھا تو اپنی حالہ کے گھر جانا شروع کیا تھا تو وہ ان کا پرانا ابائی کر رہا ہے ابھی بھی ویسے ہی ہے ایک چیز بھی ایسی ایک کینٹ بھی انہوں نے نہ ہٹائی یا نہ لگائی ہے بلکل میں ایک چیز clear کر دوں کہ no promises کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا وہ ایک پسوڑی پڑ جاتی ہے کہ بھائی کب جا رہے ہو اس جگہ پر تو وہ ہم دیکھیں گے ویسے تو میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا وہ جگہ بلکل ویسے وہ جگہ بلکل حرور نہیں ہے تو وہاں سے حرور والی vibe نہیں آتی لیکن وہ میرے کزن نے بھی دیکھا ہوئے مطلب محسوس کیا ہوئے محسوس نہیں کیا ہوا پتہ چلتا ہے ادھر کوئی بیٹھا ہو ادھر کوئی بیٹھا ہو بیٹھ کے اس نے دو تین کالی چادریں تو پتہ چلے گا کہ ادھر کوئی ہے تو ان کو بھی اسی لگتا ہے درخت پر کوئی بیٹھا ہوئے جو فل بلک ہے تو یہ ایکسپرینس ہوا ہے بڑا بیشی ایکسپرینس ہے اور وہ بس ان کے ساتھ ایسی معاملات تھے سب ساتھ جو سکیری ایلیمنٹ لگتا ہے وہ اتنا جن مل کا نہیں ہوتا جتنا فیمیل جن سے وہ خوف آتا ہے فیمیل لائف کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو جب وہ انسان کو برباد کرنے بھی آتی ہیں تو پھر وہ اپنی آخری ہاتھ تک جاتی ہیں بھائی کیوں مجھے لگ رہا آپ کے دل سے آواز نکل رہی دل سے آواز ہی نکل رہی جو فیمیل کو پیدا کیا ہوئے آج میں بڑے مزے کی ایک حدیث سن رہا تھا کہ تم عورت کے ساتھ بلائی کرو ساری زندگی عورت کے ساتھ بلائی کرو تم عورتہ لائف تم اس کے ساتھ لین رو بلائی میں رو اور کسی وقت آ کے بیس سال بعد آ کے تم اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر دو تو یہ کہے گی میری تم نے ساری زندگی برباد کر دی یہ ایکچول حدیث ہے میں نے آج وال پر شیر کی ہوئے بلکل میں حدیث بھی بسیکلی نہیں وہ میں سیچویشن پر نا تو وہ فیمیل جو ہے وہ ہر جگہ پر سیمی ہے کسی جگہ پر فیمیل مطلب جنات میں بھی فیمیل جو ہے وہ ایسی ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈومینیڈ چاہیے لیکن پھر دیکھیں خیر ٹاپک ہوں طرف جا رہے ہیں کہ کوئی افینڈ نہ ہو جائیں تو رون کے بھی شارے بہنوں سے ہوتی ہیں اب اس لئی بات ہے مطلب ہماری اپنی ڈومینیڈ ہے تو وہ کوئی نہیں ایشو نو فینڈ ڈومین یار غصہ نہیں کرنا بھائی ہم اپنے دل کی بڑاس نہیں کوئی اور نکال لیں گے کوئی اور ہے کسی کہانی جس کے اوپر ہم اختتاب کر سکیں کسی کہانی تو آپ کو میں نے سنا دیا یہ کسی کہانی نہیں تھی بیسیکلی واقعات تھے جو ہم نے ایکسپریئنس کی ہوئے ہیں کسی بنا کے سنانا تو اس طرح کا کام اب جو ہے تو وہ میں نے آپ کو سنا دیا یہ ایکسپریئنس تھے یہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں لیکن وہ سارے سچ پر مبنی وہ سچ پر مبنی ہے ہنڈر پرٹرنٹ ٹرو ہے اس کے اوریجنال سب لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپریئنس کی ہوئے ہیں کچھ میں نے خود ایکسپریئنس پتا ہے مجھے ہوئے ہوئے ہیں تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ سارے ایکسپریئنس کی ہوئے ہیں اپنے سے کوئی بنا کے سنانے والی بات نہیں ہے نہ ہیتنا ٹائم آج کل کے دور میں کسی کے پاس کوئی کو اپنے سے بنا کے کس سے سناتا رہے تو جنات جو ہیں ان کو ریسپیکٹ دینی چاہیے جیسے وہ آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور کبھی بھی underestimate نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی انسان کو حد تیس مہرحان نہیں بنا چاہیے اگر وہ انٹیڈی آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرتی آپ کو بھی چاہیے کہ یہ نہ آپ بھی چلدی ٹرین کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں اس کو گزرنے واشروم بغیر ہمیں جائیں تو مسنون دوائیں ہیں سب سے جنات آپ صاحب کرتا ہے کہ واشروم کے اندر آپ کے ہوتے ہیں اور وہ ترجمہ آپ کریں کہ وہ پہلے آیت کوٹ کر کے وہ کیا ہے بشکلی اللہ حمائنی آعوذوبی من الخبوس والخواعث اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان جننیوں اور جننوں سے مطلب یہ دیکھو یا جننیوں اور جننوں سپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہوا ہے نبی پاک نے منشن کیا اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہوا ہے اس دعا کے اندر جننوں اور جننیوں سے یہ نہیں کہا ہوا کہ جننوں سے کیوں دونوں انٹیٹیز ہیں بالکل ایسا ہے اور یہ وہ جو آپ کے واشروم میں ریزائیڈ کرتی ہیں یہ وہ چیز ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہے باہر نہیں ہے کہیں پر مطلب آپ کے گھر کے اندر آپ کے پاس ہے so thank you so much حسن for appearing on this podcast بہت اچھا لگا ہے especially یہ جو آپ نے سبا کاموس باتیں بتائی ہیں اور یہ جو دعاوں کی سلسلے میں آپ نے بتایا ہے جنات کی سوری تو چلتی رہتی ہیں مگر یہ بھی بہت ایک important part of life ہے جس سے ہر کوئی discuss نہیں کرتا مگر thanks to you کہ اچھا لگا ہے آپ سے اس طرح سے سارا گفتگو کر کے بات کر کے اور امید کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی یہی mutual feelings ہوگی ان سب کے لئے بھی تو بہت شکریہ آپ سب کا اس episode کو دیکھنے کے لئے تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کیلئے فی امان اللہ